الحمدللہ الحمدللہ وکفا واسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصاً علی افضل رسوله و سید الانبیاء ماهي الزنوب والخطا منبع الجود والآتا صاحب المقام والشفاة واللبا وعلى آله واصحابه الكرماء والشرفاء والتابعین لهم بالاحسان الى يوم الجزاة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليزهب عنكم الرجس اہل البيت ویطهركم تطهيرا امنت باللہ صدق اللہ مولانا لازیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درد فاق دو خوشہ در السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین مولای صلیب صلیم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم هو الحبیب اللذی ترجع شفاته لکل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی صلیب صلیم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ یا اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء الوراء ہے اللہ یا اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء الوراء ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور کعبہ عشق کا ہو نمازی ہوں میں ان کی انایت پہ راضی میرے تربت پہ لکھنا نیازی پنج تل کا یہ ادنا گدا ہے اللہ یا اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء الوراء ہے حمد و صلاة و بعد میرے واجب اترام علماء اکرام ترجمان اعلی سنت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز صاحب قادری حفظہ اللہ تعالی بانی محفل محبی فی اللہ حضرت قبلہ قاری محمد شہباز صاحب قادری دامد برکاتم الالیہ سامین اگرامی حضرگو پیر بھائیو دوستو عزیزو اللہ پاک دا بے حد فضل رحسان ہے کہ اس نے سانو اس بابرکت محفل دی حاضری نصیب فرمائی پاکان دی محفل اچھ حسی بھی حاضر ہوئے تاکہ انہ دے فیضان دا کوئی قطرہ سانو بھی نصیب ہوئے اور انہ دی بارگاہ قبولیت ہو جاوے ای کافی ہے اور اوہ ہستیاں انیاں لجپال نے کہ کوئی بھی محبت نہ کسے جگہ تے بے کے انہاندہ ذکر کردہ ہے انہاندہ حضور نظرانہ عقیدت پیش کردہ ہے اوہ محبوب قبول بھی فرما دینے تے بیربانی فرما کے دو ماں جانا ہے جندہ صلح بھی عطا فرما دینے کئیاں سالاں تو میں نو بھی حاضری دا موقع ملے رہے تھے سعادت حاصل ہو رہی ہے بڑی محبت نہ ہر سال پرورام منعقد کیتا جاندہ ہے واقعاندہ ذکر ہندہ ہے تو میں نو اکثر ایک گل یاد آن دیئے کہ حضرتِ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ لہ دے والدِ گرامی سیال شریف میں پڑھ دا رہا ہاں کافی عرصات ہیں اُتھو دائے معمول سی کہ اُتھے دس محرم نو دو دی سبیل لگ دی ہیں ہونوی ہونوی دو بڑا وافر مقدار ہے جو دس محرم نو تقسیم ہندہ ہے کہ حضرتِ خواجہ زیاددین رحمت اللہ لہ خواجہ قمر الدین سیالوی دے والدِ گرامی اُو دو پیر دے ٹیم دودھ تقسیم کر کے تھوڑی دیرواز سے ارام فرما ہوئے نے لیٹ کہنے چند منٹہ بعد اُٹھے دے بڑے خوش خسان درویشہ نے پوچھا جناب بڑے خوش نین تو بے دار ہوئے جے تے بڑا چہرے دتے مسکراہت ہیں انہاں فرمایا کہ ایساں جڑا حدیعہ پیش کیتا سی مالکان قبول فرما رہے ہیں بس انہاں دی بارگاہیں قبول ہو گیا ہے امام حالی مقام دے حضور نظرانہ پیش کیتا ہے پھر دودھ تقسیم کیتا ہے تو انہاں قبول فرما لیا قبول فرما کے تے خواب تشریف لے آئے نہیں تے فرما دے نہیں بھی جڑا تو دودھ پیش کیتا ہے وہ سانوں بڑا پسند آیا ہے کہ ناڑے انہاں خوش خبری دیتی ہے ابھی تو اڑے اڑھائی باقی رہ گئے ہیں اڑھائیاں تو بات اسی پھر ساڑے کوڑا آ جانا ہے ناڑے یہ نہیں وضعات فرمائی بھی اڑھائی دن رہ گئے ہیں اڑھائی مہینے رہ گئے ہیں اڑھائی سال رہ گئے ہیں بس اڑھائی دن نہیں صرف گزرے سان کہ انہاں دا پھر مثال ہو گیا اور امامی علی مقام دے حضور پیش ہو گئے اور امامی علی مقام نے پہلے ہی انہاں خوش خبری دے دیتی ہے جڑا قرآن پاکہ جلال نے فرمایا نا اللہ فرما دا ہے جڑے شہید ہو جانا میرے راہ بیچے وہ خود بھی راضی ہوندے نے خوش ہوندے نے جڑے سچے انہاں مننہ ناڑے ہو انہاں اور انہاں یہ خوش خبریاں سنا دے پہ اندے نے اے تو ایک تا ہے پتہ لگ دا ہے کہ امامی علی مقام جو دو بھی کسے خواب تشریف لیاں دے تو صرف سنی دے خواب چاندے نے خوش خبری دے ونہ کسے نو تو کسے سنی نو آگے خوش خبری دے دے نہیں کیونکہ ساڑھا تعلق جلال نا ایسی شہادت نو کوئی غم نہیں سمجھ دے ایسی شہادت نو ہے کہ بہت بڑا اللہ دا انعام سمجھنے ہیں اور اللہ نے خود انہوں نے اپنا انعام کرا دیتا ہے جو خدا دا انعام مل رہا ہوئے تو اتھے پھر پریشانی نہیں ہوں دی اتھے پھر اللہ دے اس انعام دے اتھے شکر ادا کیتا جانتا ہے اللہ دے اس انعام دے خوشیاں منائیاں جاتی ہیں امام حسین خود بھی خوش ہو رہے ہیں اندے نے جڑا نظرانہ پیش کر رہے ہوئے انہوں نے خوشی نہ قبول کر کے انہوں نے بھی خوش خبریاں دے رہے ہوں آج کچھ کربلا دے حوالے نال جڑیاں حقیقتاں حقائق جڑے لوگوں نے نہیں پتا نا میرا دل سے چند چیزیں ہوں دوڑے سامنے رکھا جی توجہ نہ سن لگو گے پلے بن لگو گے ساری دن کی چیزیں کام دیانگی ہیں بیسے تھا ماشاءاللہ ہر سال دس روزہ آٹھ روزہ پروگرام ہر سال ہی ہوں دا ہے علماء بڑے بڑے اچھے بیان فرما دے میں ہمیں ایک ادنا طالب علم جاں لیکن میرے خیال جنیاں چیزیں میں ارز کرن لگیاں اے تسی آئیتیں سنیاں نہیں ہوں لیکن ہینڈ سو فیصد حقیقت کیونکہ پروپگنڈا جڑا ہے نا مخالفہ نے انہا زیادہ کر دیتا ہے تو ایک انگریز میں کہا سی بھی تسی یاد جھوٹ بولو ہی نا یا جھوٹ بولو دی انہا بولو بھی لو تو اٹھے جھوٹنوں بھی سچ سمجھا لگ بہتا ہوں کیونکہ صورتِ آلے میں دی ہے بھی جھوٹ ہے نا بولا جا رہا ہے کیونکہ جھوٹنوں بھی لوگ سچ سمجھی بیٹھے نے حالانکہ قرآن پاک تو سچی کوئی اور کتاب ہے امام علی مقام دے خطبات دے آپ دے جڑا فرامین نے وہ سارے محفوظ نے ہمیں وہ ساریاں کتابہ میں چیزیں ہیں دوجہاں دے کتابہ میں چیزیں ہیں صرف عابدِ خطبے دے قرآن پاک یہ دو چیزیں تو ہڑے سامنے رکھاں گا تو انہوں پتہ لگے گا کہ اللہ پاک نے سچا تے سچا کی دا اہلِ سنت و جماعت نو عطا فرمایا ہے اس وقت سے بریلی سے دائیدار فرما دے کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ ہو نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اللہ نے فرما دے سنیاں دے بیڑا پار ہے اس وقت سے کہ سنیاں دے سین نے جب بغد نہیں ہے گا سنیاں دے سین نے سچی محبت امامِ آلِ مقام دی سچی محبت ازور دی آل دیوی ہے ازور دیوی ہے اس وقت سے سنی جدو تک زندہ رہندا ہے او دو بھی اس دا نصیب ہوندیاں کبر جاندا ہے کملی والیاں کا دی زیارت رزیب ہو جاندی ہے جیڑی حت کریمہ مشہور میں توڑے سامنے پڑی ہے خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے بائیس میں پارے دی آیت ہے بائیچہ کاریوں میں بائیس میں پارے دی آیت جیڑی تو انہوں یاد ہی ہوئی ہے انما یرید اللہ لیوزہبا انکم الرزہ اہل البیت اللہ فرما دا ہے کہ اللہ دی چاہتے ہیں اللہ تا چاندہ یہ ہے کہ اے میرے نبی دے گھر والے ہو توڑے کڑو ہر قسم دی نامناسب چیز نوں رجس نوں دور کر کے وَيُوْ تَوْحِرَكُمْ تَتْحِیرَاتَ وَنُوْ قُوْ 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 قَرْ دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہلِ بیت بارے اللہ پاک نے اے حکم فرمایا ہے پہلی گلدہ یہ ہے کہ اہلِ بیت جنہیں نا کچھ لوگاں نہیں مفہوم بڑا سکیڑ سکیڑ کے کم کر کر کے گھٹا گھٹا کے بڑا ہی محدود کر دیتا ہے حالانکہ اہد دا شروع تو حصہ پڑو اللہ پاک فرما دا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا ان دا خطاب اللہ پاک نے حضور دیا زواج نوں حضور دیا بیویاں پاکانوں جنہیں امہات المؤمنین نے انہوں خطاب فرمایا ہے جنہوں خطاب ہو رہا ہوئے اوہ ازواج شامل ہونگیاں یا نہیں ہونگیاں حضور دیا ازواج بیویاں پاکا شامل ہونگیاں یا نہیں ہونگیاں جنہوں نام لے گئے اللہ پاک مخاطب کر رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَوَرْرَجَ تَوَرُّ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى وَاقِنَّا الصَّلَاةَ وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَى سارا ذکر چلدہ پہ حضور دی ازواج پاک دا پتہ کی چلیا کہ جڑا بندہ حضور دی ازواج میں پاک نہیں نا مندہ انہوں نے تتان کردہ ہے یارو گلب کرلے بندے نہ لیجے جڑا کوئی آج اپنی ماں دا بیعدب ہوئے سارے لوگ کہن دینے وہ جہنمی ہیں جڑا ماں دا بیعدب ہو جاوے وہ جہنمی ہوندہ ہے جڑا سارے مومنہ دی ماں دا بیعدب ہوئے گا وہ کی میں جنتی ہو سکتا ہے سارے مومنہ دی امی جان حضور دی ازواج مطارات جڑا انہوں نے تے شک کرے انہوں نے بارے تان زبانے تان دراز کرے وہ قدبی جنتی ہو سکتا قرآن اعلان کرتا پہ ہے کہ نبی پاک دی ازواج اللہ نے پاک کر دیتا ہے جڑا انہوں نے پاک مننے گا ہوندہ قرآن تے ایمان ہے جڑا حضور دی ازواج پاک نہیں مندہ ہوندہ ایمان قرآن ہوتے نہیں ایک غلط اسی یاد رکھنی ہے الحمدللہ اے اقیدہ کنہ دا ہے ساڑھا سنیا دا ہے آل سنت و جماعت دا ہے اسی حضور دی آلنو بھی پاک مننے حضور دی ازواجنو بھی پاک مننے فان نے انہوں نے پاک کرار دیتا ہے اور پھر کس چیز تو پاک توجہ ہو اگلے سال اگر خدا نے کوئی موقع دیتا ہے حقائق رکھے ساڑھا ہے تُس ہی اوہ یاد اس طرح کرنے نے بھی اپنے دوستان کڑھوں جو دجھے بھی بیلی رہے نا انہوں نے سامنے سوال رکھنے نے میرا یہ یقین ہے کہ کوئی بندہ تو انہوں سنیا تو لاوہ انہوں نے جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ حقیقت کیوں ہے سنیا تو کڑھے حقیقت ہے رہ رہاں کڑھ نہیں ہے اللہ فرمادہ ہے کہ اے نبی دے گھر والے ہو تو انہوں اللہ پاک نے پاک کر دیتا ہے کن دے کنوں ریجس کو ایک انہوں نے نجاست جڑی زہری پلی دی ہو بیرہ انہوں سدن نجاست ہر بندہ ہی ہوندے تو نفرت کر دا ہے ہر بندہ ہے کہندہ ہے کپڑے دلاغ جاوے جسم دلاغ جاوے ہوندے تو ہر بندر نفرت ہوندی ہوندی اگر ہوندی لیکن ایک تھا لفظ بولا گیا ہے ریجس تھا ریجس کہندہ نے جڑی باطنی پلی دی ہوندی جڑی دل دے بچ بخل ہو 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 زاہر تو بھی پاک فرما دیتا ہے انہوں نے بھی پاک فرما دیتا ہے کہ قرآن بعد یہ آیت فیصلہ کر دی بھی سارے جھگڑے مٹا رہی ہیں کہ نہیں مٹا رہی ہیں لوگ آنے جی امام حسین پاک کرسی واضطے کیسا میں کہا ظالمہ قرآن دی آیت پڑھ رہا اللہ فرما دا ہے کیا سی انہوں نے دیل لے جو ہر قسم دی دنیا دی خواہج ختم کر دیتی انہوں نے دیل لے دنیا دی کوئی طلب ہے سارے بولو دنیا دی طلب ہے قرآن دی ہے دس رہی ہے پتا کیا لگیا امام علی مقام دا سفر کربلا ایک کرسی واسطے نہیں بلکہ آیت کرسی واسطے ہے دنیا دی حکومت واسطے نہیں بلکہ نانے جان دا دین بچان واسطے آپ نے کو اے اللہ پاک نے انہوں نے دیکھوڑوں ریجس نو پاک کر دیتا اے فیصلہ ہوگیا آج جیڑے لوگ آج کل کہن دے رہے اور پوریاں پوریاں کتابہ لکھ کے کہن دے پہنے کہ نہیں جی یزید اس وقت امیر المومنین سی علیہ عزباللہ رشید بن رشید پوری کتاب لکھی اور ہنوی امید بندے کسرت رہاں موجود میں راجوال جمعہ پڑھانا اتھو دہ جڑا بڑھا انہوں نے آیا ہے نا گروہ گھنٹال انہیں بقیادہ فتوہ جاری کیتا ہے ابھی میں اپنے آپ نے یزیدی سمجھنا آتے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہسینی یزیدی تقسیم غلط ہے کہ یزید بھی صحیح سی جاری عزباللہ امید انہوں نے فتوہ بگیادہ ہے میں اس واسطے عرض کردہ بیاں کہ اے اعتاں تے اے شانہ کسی اور دے بارے نہیں آئیاں اللہ نے شانہ بیان کیتی آنے تے حضور دے گھر والے ہیں دے شانہ بیان فرمائیاں نے حضور دے گھر والے ہیں اللہ پاکنے دنیا دی حوث تو پاک کر دیتا ہے لہٰذا انہوں نے کوئی قدم بھی دنیا دی خطر نہیں بچ بند تو لے کے آپ نے آخری وقت تک انہوں نے ہر عرفیل یا خدا دی رضا واسے ہندہ سی یا مصطفیٰ کریم دے دین نو بچان واسے ہندہ سی اور پھر اتھوئی بھی پتہ لگ دا ہے کہ صحابہ اکرام دے دلان دے وچ بھی کوئی دنیا دے محبت نہیں سی جگڑا سارا یہ تو جی رہو ہندہ ہے نا جی یہ اللہ بہت دا حق سی صحابہ لے گئے تو انہوں نے حق غصب کر لیا میں کہا جنہوں نے سارا کوئی دنیا دا پہلے ہی انہوں نے محبتیں چھڑ دیتا ہے اوکی میں بعد ہی کھو سکتے دار بار چھڑیا ہے یا نہیں چھڑیا صحابہ اکرام نے کوئی تھوڑی جی بندے جا اکل بھی ہندی ہے سینس بھی ہندی ہے گل کرنے کیا لوگوں نے شرم بھی نہیں آ دی اے بھی نہیں سوچ دے بھی اسی کنہ پاک ہستیاں دے بارے گل کر دے پہ آ اللہ فرمان دا ہے کہ میرے محبوب دے صحابہوں نے جنہاں گھر بھی چھڑیاں جنہاں مال بھی چھڑے جنہاں سارے خاندان بھی چھڑ دیتے کس واسطے اللہ دی رضا تلاش کر دے پیسان اللہ دا فضل تلاش کر دے پیسان جنہاں ساراں کوئی پہلے ہی چھڑ دیتا ہے کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے بھی انہوں نے بیداں کمارے ہوتے کہ سارے اہم من گھڑت کسے نے یہ جھوٹ ہیں سارے جنہاں گھڑ گھڑ کے لوگاں نے انہیں پھیلا دیتے نے کہ لوگاں دے نے ساڑے جھوٹ کوئی سمجھنے لگ بھو میں کہاں نہیں قرآن دے ہوں دیا ہیاں تو آڑے جھوٹ کوئی نہیں منے گا قرآن رب دی سچی کلام ہے وہاں نے پاک کیا متک اعلان کردہ بھی ہے کہ محبوب دے صحابہ بھی سچے نے محبوب دیالے بیعت بھی سچے نے اور پھر انہ دی آپس ہی محبت ویکھو کنی کربلا دی وچ جڑے بہتر تانے شہید ہوئے نے پتہ ہے نا تونوں انہ دی انہی افراد اہلے بیعت اطار دینے انہی افراد امام علی مقام دے شہداد دے آپ دے بھائی آپ دے خاندان دے آپ دے چچہ داد بیٹے بھائی اور خاندان دے جڑے انہیس افراد دینے وہ شہید ہوئے نے کربلا دی وچ اور پھر انہ دے نام تو اسی غور کرو کس ادنام ابوبکر ہے کس ادنام عمر ہے کس ادنام عثمان ہے اور باقی جڑے ترونجہ نے وہ شہید ہوئے نے وہ حضور دی اصحاب نے یا اصحاب دی اولاد نے ترونجہ وہ جڑے آن دن جی صحابہ کتے ہیں انہوں نے وہاں کو بھی بہتر دی گنتی پوری کر کے بخاظ آنے ابا تو بغیر بہتر جڑے شہید ہوئے نے کربلا ہے انہوں نے گنتی پوری کر کے بخاظ آنے یہ وہ حقیقت ہے جڑے کوئی بھی توڑے سامنے بیان نہیں کرے گا وہ اکڑ گئے نہیں جی صحابہ تو سارے مخالف سان میں کیا مخالفہ تاہی کوئی ایک صحابہ بھی بخاظ دی ہونا کربلا دے میدان جڑا بندہ امامی علی مقام دے خلاف کھلوتا ہوئے صحابہ ہوئے کوئی بندہ بخاظ دے ہوئے میں کوئی دور تھا نہیں ہا توڑے نزدیک ہاں میرا زندگی دے آخری لمحے تک چیلنج ہے کوئی بندہ احسابت نہیں کر سکتا کہ ایک چھوٹے تو چھوٹا صحابہ بھی امامی علی مقام دے خلاف آگے کھڑا ہوئے جڑے بھی سے ابا سانے امامی علی مقام دے خدمت کر دے پہسان یا آپ دا ساتھ دے دے پہسان آپ دی مخالفت ہے کوئی بھی صحابہ کوئی بھی صحابہ نہیں سیئے گا بلکہ جدو یزید تخت دے اتے بیٹھے ہیں قابض ہوئے ہیں تے کوفے دے گورنر سان حضرت نومان بن بشیر صحابی رسول نومان بن بشیر سان یزید نے اٹر کی تا بھی امامی علی مقام دے خلاف تو جڑے بیت کی پی جا رہی ہے کوفے دے اندر تے تو جڑے انتے تو کوئی ایکشن لے ہونا کیا کہ تیری عقومت تیرے عدے میں چھڑ سکنا لیکن اپنے امام دن علی غداری نہیں کر سکتا آپ نے فوراں استیفہ دے دیتا ہے مومان بن بشیر صحابی رسول نے استیفہ دیتا ہے استیفہ دیتا ہے تو باز پھر ابنی زیاد جا کے قابض ہویا ہے پتہ کی لگیا کہ یار لوگا نے اتنا پروپو گھنڈا کر دیتا ہے حضرت صحابی خلاف کربلا دے واقعہ نوم آر بنا کے کیا ہے کہ نہیں جی حضرت علیہ عزباللہ دشمن سن مخالف سن میں کیا انہوں پتہ لگے گا کہ اگر کربلا دے بیچ صحابی نے ساتھ دیتا ہے بلکہ بدلہ لیا امام علی مقام داتی وہ بھی حضرت علیہ صحابی نہیں بدلہ لیا اے جنہی میں گل عرض کرنا گیا نا اگر انہوں لوٹ کرنا چاہو تو لوٹ کر لو ایک گلت اسی پہلے شاید قدی نہ سنی ہو گئے امام علی مقام دے قاتلہ دے کڑو جنہ نے بدلہ لیا ہے وہ کون نے مشہور تھا تو یہی سنیا ہوئے گا جی مختار سکبی سنیا ہے جنہا مختار سکبی نے بدلہ لیا ہے حالانکہ مختار سکبی کوئی بادشاہ نہیں سیا گا بادشاہ ہو نہیں پڑھے یار لوکانو اے پوچھ ہو بھی مختار سکبی تھے فوج دے کمانڈر یا فوج دے بیچ ایک افسر سی اس وقت دا خلیفہ کون سی اس وقت دا بادشاہ کون سی جن نے سارا انتظام کر کے ڈیوٹیاں لا کے یزیدیاں کھڑو بدلے لیا ہے کہ نے یاد بھی روے گی کہ کوئی نہ روے گی اے پوچھنا ضرور ہے کہ کنے بدلے لینے یزید جو تو مرے ہے واصلے جہنم ہویا ہے اس تو بعد چاری دن تک انتا بیٹا معاویہ بن یزید چاری دن ریا چاری دن انتے تختیں تھک کے کہا انہیں کہا اے اس تختیں پر ہوں میرے باپ نے جہنم خرید دی آل بیت اتھے ظلم کیتا میں گوارہ نہیں کر دا اس تختیں اتھے بیٹھنا اس واسطے میں توڑی حکومت دسوردار ہونا اس تو بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ نامزاد ہوئے کون ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر اے پتہ ہے کون نے حضرت ابوبکر صدیق دے نوازے نے حضرت ابوبکر صدیق دے نوازے حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی دے نام ہے حضرت اسما انہوں نے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ وہ سیابی نے کہ جدو حجرت کر کے صحابہ اکرام مدینہ پاک آئے تو یہودیہ نے جادو کر دیتا تاکہ مسلمانہ دی کوئی اولاد ہی پیدا نہ ہوئے انہوں نے جادو کر کے اعلان کر دیتا کہ مسلمانہ دی اولاد ہونی کوئی نہیں نہ مہاجرین دی ہونی ہیں نہ انسار دی ہونی ہیں تو مہاجرین دیو جو سب تو پہلے پیدا ہوئے تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے ہیں حضور دیئے صحابی پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر انہوں نے پیدا ہوں انہوں نے سارے اہل مدینہ نے جشن منایا خوشیاں منایا جیڑے جشن دے منکر نے انہوں نے وہاں سے والا میں ہم کرانگا البدایہ والن نے آیا جو لکھیا ہے کہ جدو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے صحابہ اکرام نے کپڑے دیوئے پیٹیا مدینہ پاک دی گلیاں جلوس کر دیا جلوس کر دیا اور نعرے لائے اور اعلان کی تا کہ یہ دیو تو سیدھا کہن دیسی ایسی جادو کر دیتا ہے عبداللہ بن زبیر اللہ نے عطا فرمائے نے جڑے سارے تو اڑے جادو توڑ کے پھر بھی دنیا دے تجریب لے آئے لے عبداللہ بن زبیر دے پیدا ہوں انہوں نے جشن منایا گیا اے اوہ صحابہ نے جنہوں نے حضور دی محبت عقیدت انہی سی کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگیاں لگوائیاں جلیاں زیادہ خون کر دیا جاندہ ہے بیماری دے علاج واسطے جڑا پرانا ایک طریقہ کار سی چھوٹے چھوٹے زخم کر کے تو خون جڑا ہے تاکہ وہ زیادہ خون نکل جاوے علاج جنہوں پچھوے لگوانا یسنگی لگانا کہندے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ اے خون لے جا حضور نے چھوٹے بچے نے کیونکہ ہجرت باز پیدا ہوئے پانچ چھ سال عمر اسی ہونا دی بچے نے حضور نے خون دیتا بھی آئے لے جا مدینہ پاک دوبار جا کہ جتھے کوئی وکھے نہ جتھے اندھے تھے کوئی پہنچے نہ اوٹھے جا کے انہوں پلٹ کے آ جا عبداللہ بن زبیر بچے ضرور سان لیکن ایمان بڑا جوان نہ آنا سی عشق انہوں نے جوان سی جو تو پیالہ پکڑیا بار گئے پیالے نے وکھن لگ پہ سوچن لگ پہ بھی ضرور تھا پاک مون ہوئے میں زمین تھے بہاد امان بیرے ایمان میں ایک بارہ نہیں آگا بچے ضرور سان لیکن محبت دیکھو پیالہ مو نہ لایا سارا خون پی گئے مو نہ پی کے پیالہ خالی لے کے جو آئے تو دور ہوں آن دیا حضور نے فرمایا لا اللہ کا شربتہ ہو عبداللہ تو تھا پی کے آیا میں تو تنہوں کیا سی جا زمین تھے بہا گیا تو پی کے آگے ہیں عرض کی تھی حضور ایمان نے گوارہ نہیں کیتا کہ تو ہڑا پاک مون ہوئے زمین تھے میں بہا دیا میں کہا کیوں نہ دل دی زمین ہوئی رگین کر لے میں میرے آقا نے خوش خبری دین دیا ہم فرمایا لا تمسک نارو آبادا اے عبداللہ تینو قدوی اگ نہیں چھوے گی کیونکہ تو میرا پاک خون پی لے اللہ تینو اس دنیا تے بھی اگ تو محفوظ رکھے گا اگلے جہان بھی اگ تو محفوظ رکھے گا اے نے عبداللہ بن زبیر اے بڑے خلیفے سن چوٹ ہجری دے بچ سن چوٹ ہجری خلیفہ بڑن تو بعد انہا نے سب تو پہلا حکمیں جاری فرمایا کہ یزیدیاں کڑو بدلے لینے انہا نے کوفے دے ویچ اپنے بھائی مصب بن زبیر نو مقرر کی تا گورنر بنایا اور کہا کہ یزیدیاں دی درہ تلاشی لبو تے گنوں کے کڑے کڑے سانوں اس وقت ہکے کنوں پکڑ کے واصلے جنم کرنا ہے عبداللہ بن زبیر دے حکم نال مصب بن زبیر جو آپ دے بھائی سانوں نے فوج تردیب دیتی اس فوج دا ایک افسر سی مختار سکفی جالدی سمجھ آرہی جی مختار سکفی انہوں فوج دا سربراہ بڑھایا گیا پھر انہوں نے جا کے وہ بدلے لے لیکن یار لوکان دا ظلم بکھو مختار سکفی دا نام دا لیندے نے بھی انہیں بدلے لے حالانکہ وہ تو ایک فوجی سی اس وقت کا جڑا حکمران سی بازشاہ سی انہوں نے نا کیوں نہیں جی لیندے ظلم ہے یا نہیں فوجی چنگا کم کرے تو وہ بازشاہ لے منصوب ہوندہ ہے اگر کوئی بیڑا کم کرے تو وہ بھی بازشاہ لے منصوب ہوندہ ہے اگر نہیں ہوندہ جو ابن زیاد نے شہید کروایا شمر نے یزید کیتا یزید نے حکمدار شمر دے امامی علی مقام نے جدو شہید کر دیتا تو وہ سارا فوجیوں نے کم سی لیکن یزید نے ہوندے ویچھ پورا شامل سمجھا جاندہ یا نہیں سمجھا جاندہ جدو فوجید ہے کہ پورا کم بازشاہ تی طرح منصوب ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فوجی اچھا کم کرے تو وہ بھی بازشاہ لے منصوب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن یار لوگانو بغض انہیں صحابہ نار ہے کہ قدبیوں نے عبداللہ بن زبہر دا نام ہے ساڑے سنیاں نے بھی کوئی نہیں پکا ہوں گا قدبیوں نے سنیاں ہوئے گئے بدلہ لیازی عبداللہ بن زبہر میں نہیں نہ سنیاں گئے حقائق ساڑے زامنے حالانکہ پوچھا جاوے گئے مختار سکفید عبداللہ بنشاہ ہے نہیں سی وہ تا ایک صرف فوج دے میں شامل سی اور انہیں بھی بعد نبوبت دعویٰ کر دیتا سا حضور نے فرمایا سقیف قبیلہ دا ہے کہ قذاب ہوئے گا جنا جھوٹھا نبوبت دعویٰ کرے گا مختار سکفید نے جو دو قبولیت میں لگئے انہیں نبوبت دعویٰ کر دیتا اینا کچھ ہوندے باوجود اور نہ عبداللہ بن زبیردہ نام لیندے نے نہ مصب بن زبیردہ نام لیندے نے کوئے وہ صحابی جو ہے میں اگر آسان لفظہ ہی تو انہوں دستان جنہیں گالے یاد رہو بنا لیے گا تو جسی انہوں گالے پلے بننا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا بدلہ لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق دے نواسے نے لے آئے اجملہ یاد رہوے گا نبی پاک دے نواسے دا بدلہ کنے لیا حضرت ابوبکر صدیق دے نواسے نے کیمیں بدلہ لے آجام میں ترمیزی اچھے کہ حضرت مصب بن زبیردہ نے حکم دیتا کہ ابن زیاد انہوں قتل کر کے انہوں سر کٹ کے لیا ہو جدو سر کب کے ابن زیاد جدا ظالم سی جنار کوفیدہ اس وقت گورنر سی یہ دیتی کیا تھا انہوں نے سر کٹ کے جدو لیاندہ گیا حضرت مصب بن زبیردہ سامنے پرمیزی شیفیدی سے سامنے رکھیا گیا صحابہ اکرام جڑے بھی اس وقت موجود تھا انہوں نے مندر ویکھیا کہ اچانک ایک ساپ پایا ہے اور وہ ابن زیاد دے کٹے ہوئے سیر دے نتنے دے وچھ ناک دے وچھ ایک پاس اداقل ہویا ہے تھوڑی دیروں دے دماغ دے وچھ ریا گھم پھر کے دوسرے نتنے جبار نکل گیا دربار جموجود جنہیں لوگ سنہوں نے کنہ نواتھلا ہے توبہ کی تھی کہ اڑا وڑا ظالم کہ جانورہ نو بھی پتا ہے پھر مصب بن زبیر نے اوہ سیر ابن زیادہ بھیجا مکہ شریف جتھے حضرت عبداللہ بن زبیر دا دارالخلافہ سی آپ خلیفہ سان آپ ہوتے بیٹھے اوہ نہ دے حضورو بھیجا گیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اوہ سیر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بارگاہ جو مدینہ پاک بھیجا کہ حضور میک ہو میں توڑے ظالمہ دے کھڑکی میں بدلہ لیا ہے جنہ نے توڑے والد گرامی نے وہ شہید کروایا میں انہوں نے کچھ چھوڑ چھوڑ کے بدلے لینے امام زین العابدین بھی راضی ہو گئے ہیں حضور دیاللہ بیعت بھی حضور عبداللہ بن زبیر راضی ہو گئے ہیں اے وہ حقائق نہیں جنہیں میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا اور تو انہوں دعوت فکر دینا چاہنا کہ قدے بھی اس دے وچ اے سوچے جائی نہ اے خیال ہی نہ کرے جائے کہ حضور دیاللہ صاحب کوئی مخالف سن یا کربلا دے باقی دے وچ انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیتا انہوں نے سوچنا پوے گا کہ اگر یزیدیاں کھڑو بدلے لینے اوہ بھی اسحاب نے لینے یزید نے جدو مدینہ پاک دے حملہ کرنا چاہیا جدو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی حضور دیاللہ صاحب سترہ سو تعداد جڑے اس وقت موجود سن انہوں نے اپنے پیرہ میں جو جتیاں لا کے کہا کہ ایسی آس جتی تھی طرح یزید دی بیتروں کی ختم کرنیا اور یزید نے اسی نہیں مندے اسی مندے آتی امام حسین نو مندر والے آنے سترہ سو سے حبہ اکرام شہید کیتا گیا یزید نے نام مندر دی وجہ تو سترہ سو سے حبہ نے اپنیا جانا پیش کرنیاں گوارہ کر لیا لیکن امام حسین نو مندر غداری گوارہ نہیں کی تھی پتا کی لگیا کہ یار لوگاں دا پروفوگنڈا غلط ہے اللہ پاک نے حضور دیاللہ بیتنو بھی عزت اتا فرمائی ہے اللہ پاک نے اپنے پاک علامے فرمایا احسیب الناسو ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنو انہی گلوے سے خلاصتا ہر بندنو یاد ہونی چاہی دیئے کہ کربلا دا بدلہ لیا حضور دے نواز سے دا بدلہ لیا تے حضر ببکر صدیق دے نواز سے لیا یاد روے گا کہ نہیں ہے بھائی چاک والیوں اگر اگلے سال تو فیق ملی حاضر ہون دی تے سوال میں توڑے کو ضرور پچھنا دی کہ کربلا دا بدلہ کنے لیا سی اے کوئی مشکل الفاظ تو نہیں ہے نا بدلہ کنے لیا سی حقائق دی روشنی دس ہو بھی مختار تک بھی دنہ لیں گے جے وہ تا بعدشان ہی سی بعدشان کون سی جنہیں عدر جاری کی تا سی بھی یزیدیاں کو بدلے لیا لیا حضور دے صدیق دا نواز سے پتہ لگیا کہ جس طرح اللہ پاک نے حضور دے نواز سے نواز سےانو شان عطا فرمای ہے انہوں نے صدق اللہ پاک نے حضور دے صدیق دے نواز سےانو بھی بڑی شان عطا فرمای ہے کیونکہ حضور دے جڑی چیز نو نسبت ہو جاوے ایک مٹی نوی نسبت ہو جاوے اللہ پاک انوی بڑیاں شانہ آتا فرما دیندہ ہے اے تا پھر بھی حضور دا پاک کلمہ بھی پڑھنا لینے حضور دا دیدار بھی کرنا مالینے اٹھا تے ایمان ہے ایسی یہ کہنے ہیں کہ سونا کملی والا مل جاوے کسے ہور سہار دیل لوڑ نہیں سونا کملی مل جاوے کسے ہور سہار دیل لوڑ نہیں قدی دید حضور دی ہو جاوے کسے ہور نظار دیل لوڑ نہیں حضور دی دید جنہاں نصیب ہوئی ہے حضور دا پاک دیدار جنہاں نصیب ہویا ہے اوہ اصحاب اوہ حضور دے سچے غلام اوہ یارانے باوفا اوہ قدیوی حضور دے خاندان لڑ بے وفائی نہیں کر سکتے اور جنہاں ہکواری ہے کہ جلک کملی والے آقاں دی نصیب ہو جاوے اوہ کیا متہ کان والا اوہ اوہ گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتا جدو عام سے ابھی دیئے شان ہوئے گی ابو بکر صدیق دیو اوہ خاندان دی کتنی بڑی شان خربلا دا واقعہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے ایک بہت بڑا سبق ہے جنہاں بھی اس تو رہنمائی فیض حاصل کیتا جاوے وہ نہیں کھاٹے آئی ساڈیچ ایک رسمن چیز رہ گئی ہے کہ رسمن لوگ کہنے بھی چلو محرم دے دن نہاں گئنے اسی بھی جناب والا کسے نہ کسے طریقے جناب ذکر جو ہے وہ کر لیے اے رسم ایک رہ گئی ہے حالانکہ ایک رسم دا نام نہیں اے وہ زندگی سوارن دا نام ہے کہ امام حسین نو ویخ دے جاؤ وہ اپنی زندگی نو سوار دے جاؤ وہ سلے دے کوئی آن دا ہی نہیں ہے نہ امامی علی مقام دے خطبے کوئی پڑھتا ہے کیونکہ خطبے پڑھنے کے اعتصار جھوٹ پتہ لگ جائے گا جنہاں لوگاں نے پھلایا ہے نا امامی علی مقام دے خطبے پڑھو آپ نے سارے خطبات ہی لوگاں انہوں دس سے آئے کہ لوگوں ہیں دنیا دی محبت جڑی ہے نا اے بندے نو انہیں کر دیں دیجئے اندھے تو بچ کے رویہ جے جڑا دنیا دی محبت بچ جاوے گا اللہ انہوں دو مجانہ دی کامیابی عطا فرماوے گا جڑا بندہ دنیا دی محبت اکر افتار ہو جاوے گا وہ انہاں انہاں ہو جاوے گا کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا زور دی آل دے خلاف آ کے تلوارا لے کے کڑا ہو جائے گا جڑا کربلاج امام حسیند پاک دے خلاف آ کے کھڑتے نہیں وہ کوئی عام لوگ تا نہیں سا انہاں بھی کلمہ پڑھے آئے سا گلدی سمجھ آ رہی ہے نا کلمہ بھی پڑھے آئے سا کئی انہاں جی صحابہ دی اولاد بھی سا لشکردہ جڑا کمانڈر سی عمر بن سعج بدبختی ویکھوز دی کہ والد سعج بھی ہے اشرا مبشرا بچ ہوئے سعج بن ابی وقعہ سعج بھی نہیں کہ پتر کٹا جنبی بڑھے آمی اٹھائے گی یزیدی پہوجدہ صرف ایک دنیا دی محبت ہی خاطر یزید نے کہا کہ میں تینہوں تہران جڑا موجودہ تہران ہے نا ایران داداروں خلافہ ہے تہران انہوں پرانا نام سیلر رہے یزید نے کہا تینہوں رہے دی کورنری دے ماں کا امام حسین دے خلاف جا کے لڑ اور انہوں نے شہید کر اس بدبخت نے دنیا دی لالچ واس تے کہ میں نے تو تہران بڑا پسند ہے وہ تھے باغ بڑھے نے اتمیوے بڑھے نے لہٰذا میں نے تو بڑا پسند ہے دنیا دے محبت واس تے امام حسین دے خلاف آگے کھو گے اس واس سے سلطان عارفین فرمادے نے کہ ادی لانت دنیا ہوتے تے ساری دنیا دارا ہوں پیوان کڑو پتر کوہاوے پٹھ دنیا دیا مارا ہوں آج بیکھو یہ میں ہو رہے آئیں یا نہیں ہو رہے پیو پتر دے خلاف پتر پیو دے خلاف را برا دے خلاف ایک دجھے دے خلاف لڑ دے پہنے یا نہیں لڑ دے پہنے کیس دی خاطر دنیا دی خاطر میں کہا یہ تے خطبے پڑھ گی کیوں نہیں جو دست دے امام حسین نے جی رہت سے آئے اے سبق کن ہے دست دے لوگانوں اے بدبختی میں کھو دنیا دی محبت دی کہ جو دنیا دی محبت دی میں جو محبت دی جاوے گی نا وہ بندہ انہ آنڈا جاوے گا نہ انہوں کو رشتہ داری دا پتہ لگے گا نہ انہوں کو ایمان دا پتہ لگے گا تلوانہ پکڑ گئے امام حسین دے خلاف آگے کھڑو جاؤں گا میں کہا لوگانوں دست دو مجودات ہو رہی زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگانوں سے دلان جو دنیا دی محبت ختم ہوئے اللہ پاک سچی سچی محبت اپنی دے اپنے محبوب دی لوگان وطا فرما دے امام علی مقام نے ایک خطبہ جڑا نو محرم آپ نے ارشاد فرمایا سی نا آپ نے فرمایا فرمایا ساریاں طریفہ اللہ واسطے نے حسین ہو ہے کہ سختی آجاوے پھر بھی رابضی طریف کرتا ہے جدو اللہ پاک انعام کرے پھر بھی رابضی طریف کرنے والا ہوں رہا ہے ایک خطبے کیوں نہیں پڑھ دے جی احمدوہو پھر سر رائے و در رائے الحمدللہ میں نے یاد رہے سارے خطبے امام علی مقام نے جڑے خطبات ارشاد فرمایل انہوں نے عربی مطن جڑے لفظ نے قرآن باق بھی یاد کیتا ہے امام حسین دے خطبے بھی یاد کیتے رہے کیونکہ انہوں نے دیکھ کے لفظ جڑے ہیں وہ بندل جان بخشتا ہے اندہ جزنگی ہے یار لوکہ نظر بلایا یہ نہ ہے کہ شہادت نیڑے نہ آگے مارے جاسو یہ ہو جائے گا امام حسین تر کربلائے سبق ہی دیں دے پہنے کہ کامیابو ہوندہ ہے اور جن دی جان اللہ پاک دی راج قربان ہو جائے جن دی جان اللہ قبول کہا لبی دو ماں جانا لی کامیابی رزیب ہو جانا لی اللہ 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 اٹھرنے والا کہ کیوں نہیں دے پڑھ کے سنا دے لوگوں سامدی وما بالموتیار ونالفتا میں جڑا جوان ہوئے نا انہوں موت تو ڈار نہیں لگ دا سامدی وما بالموتیار ادامان وحکم وجاہدہ مسلمان ان متو لم علم وان عشتو لم اندم کفابک ذلن انتائیشا و ترغمہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رواں گا تو پھر میں فخر نہ چلنگا اگر میں شہید ہو جاما گا تو میں درد نہیں ہوئے گا کیونکہ حضور فرما دنے شہید میں شادت وقت انہی بھی درد نہیں ہوں دی جنہی کیڑی دے چاکوٹ ڈردی ہوں دیئے ہیں آپ نے دسے ہیں لوگوں موت تو ڈرنا نہیں ہے کبرانا نہیں ہے شہید لوگت آن دنے جی پانی بند ہو گیا تھے وہ سارے ظلم جیزیدیاں دے اپنی جگہ تھے لیکن ان دے جنات آن دنے امام حسین بڑے مجبور ہو گیا تھے تو بے بہت سانتے واہ ویلا کر دے رہے بھی لٹے گئے مارے گئے تو اس طرح لوگ لفظ بول دے نہیں حالانکہ اس حدر ان کے بے سبریاں دے کم ہندہ ہے اینا پاک حسنیاں دے کم ہیں کونہ دے کردارگی ہندہ ہے امام حسین باگ دا اپنی مشیرہ نوکر ولائی وسیعت فرما دے بہت سان یا اخیہ اے میری بہن اقسمو علیکے میں تنو اللہ دے ناہ دا واسطہ دے کے کہنا امام حسین دے خطبے بے کو اللہ دے ناہ دا واسطہ دے کے کہنا فرمایا میری بہن جو کل وقت آ جاوے کہ ایک غلط زین اچھ رکھنی ہے کہ اِنَّا آلِ الْعَرْضِ يَمُوتُونَ ساری روحِ زمینہِ لوگ ایک دن آئے گا فوت ہو جانگے وَآلَ السَّمَائِ لَا يَبْكُونَ اسمانہ مالے بھی فوت ہو جانگے باقی نہیں رہنگے لَا يَبْكَ إِلَّا وَجْهُو کوئی باقی نہیں روے گا صرف خدا دی ذات باقی رہ جاوے گی خدا دی ذات باقی رہ جاوے گی اِنَّا لِي وَلَكَ وَلِكُلِّ مُمِنَتِن لِرَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتْ مَعْتَنَا آپ نے فرمایا میری بہن میرے واسطے تیرے واسطے ہر مومن واسطے کیامت تک عصوہِ حسنہ ہے بہترین نمونہ موجود ہے تو کملی والے آقا دی سیرت ازاڑ زامنے موجود ہے حضور نے کدھے بھی شکوہ شکایا تو جدو بھی کوئی سکتی آ دیئے حضور نے صبر کیتا ہے تو حضور دیالے بیت نے بھی صبر کیتا ہے آپ نے فرمایا کہ جدو کل وقت آوے جی تسی ساڑھے لاشیں اٹھان لگنا ہے جی کی کرنا ہے فرمایا لا تشکتی جیبان گرے بان نہیں کھاڑنا ولا تدری بھی اپنے چیرے تے تھپڑ نہیں مارنا اپنے والا نو نہیں نوچنا ولا تنا دی بلویل باویلہ نہیں کرنا رجیب کہلے یارو نا تسی قرآن نو من دے جائے نا عدیث نو من دے جائے نا امام حسین دے خطبے نو من دے جائے ایک ہوجی محبت ہے عد ہوگی یہ امام حسین فرما دے پہنے اے کم نہیں کرنا نہیں کرنا لوگ بڑے دھلے نرکیتی جا رہے ہیں اور جی رہے سننی نہیں کرتے دونے تو دلدام لاندی دونوں محبت ہی کو نہیں ہے میں کیا محبت سانو کو ہی نہیں ہے اسی امام حسین دے حکم دے عمل کر دے پہنے ورنہ ساڑھے دل دے جائے محبت ہے کسے بند ہیں پتہ ہی کو نہیں جنہی سنیانو اللہ نے محبت اطا فرمائی امام حسین فرما دے پہنے اے کام تسی نہیں کرنا اس وعہ سے سننی امام حسین دے حکم دے اطا فرما دے پہنے کیا مطاق اللہ نے سچی محبت بھی سنیانو اطا فرما دیتی ہے اللہ فرما دے ہر بندے تے عزمیش ہان دیئے ہر بندے نوں عزمائی جان دا جنہیں بھی کلمہ پڑے ہیں انہوں نے عزمائی ضرور آنی جائے امتحان ضرور آنی جائے جنہاں کسی سے درجہ ہان دا ہے اللہ دی مخلوق کی تھی سب تو زیادہ عزمائش میرے ہوتے آئیے سب تو بڑا امتحان حضورت زیاد ہوتے حالانکہ حضورت تو بد شان کسی اور دی لیکن سب تو بڑی عزمائش بھی حضورت پہ آئی اور پھر نبیان دیتے پھر اس تو بہت جی میں کسی در درجہ ہون دا ہے ہون دے تے عزمائش آن دیئے میں کیا حسین فاق در درجہ بلاند سی جنتی جوانہ دے سردار نے اس وقت سے امتحان سارے اکٹھے ہو کے آئے نے میرے امام حسین نے اکے وقت سارے امتحانہ نو پاس کر لیا آپ سارے امتحانہ جو کاملاب آئے نے اگر کربلا دے واقعہ نو میرے مرشد گرامی حضورت سید شیر محمد گلانی تائدار فتح پور شریف آپ دی زبان مبارک دے لے آجنار سمجھنا چاہو نا کہ آپ نے دو شیریں جو بیان فرمایا آپ فرما دے نا کہ میم مکھ نہ موڑا توڑے دکھ ستام جنہ دکھاں تھی پایا سکھی گولے گھما حضورت ساڑے کوردہ ہی ہی ہندہ ہے کہ جڑا کوئی کسے بڑے دا بیلی بڑھ جاندہ ہے نا تو مشکل وقت ہے جو بڑا انہوں مشکل تو بچاندہ ہے کوئی سیاسی بندہ کوئی بیلی بڑھ جاوے تو کوئی مشکل پیچھاوے جو سیاسی لیڈروں دے کام آوے گا انہوں مشکل تو بچاوے گا سی جڑا بندہ خدا دا بیلی بڑھ دا ہے انہوں دے واقعہ کربلا آجان دی کہ دے کوئی امتحان آجان دا ہے انہوں دے کی حکمت ہے سانوے گلتا سمجھا جاؤ اے سائن شیرن باگ کوئی سوال ہے کہ جڑا کلمہ پڑھ لیندہ ہے جڑا خدا دا بیلی بڑھ جاندہ ہے انہوں دے واقعہ کربلا آنیاں کدی بچان دے کربانی ہے کدی مالہ دے کربانی زاریاں کربانی ہونا آپ نے دو لفظ ہے آپ نے فرمایا لوکان دے سامنے وہ دو تکلیفہ نظر آرہے ہیں جنہوں دے چیز وارد ہو رہی ہیں انہوں دے دو تکلیفہ نہیں ہون دیا وہ راضی ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دے حسنہ عورتان دے سامنے آیا دی انہوں نے چھوڑیاں ساندے سیب کٹ دیا پییاں ساندے چھوڑیاں دے ناڑوں نے سیب کٹ دی بجائے اپنے حتھان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کد توان آئی دیا حتھان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے فرمایا بجنہ دی اکھان دے سامنے یوسف علیہ السلام دے حسن ہوئے انہوں نے اپنے جسم دے پروان نہیں ہون دی اپنے جسم دے بے نیاز ہون دے اور جنہ دی اکھان دے سامنے خدا دے جنہ دے پاک جیدار جنہ دے سامنے ہوئے گا انہوں نے جسم دے کی خبر رہ جانے اور جسم دے بے نیاز ہون دے جسمان یاد دے بے نیاز ہون دے شاہ سوار نے یہ ہر چیز تو بے نیاز نے اللہ پاکنین انہوں اوہ سبر دا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر قربانی پیش کر کے بھی خدا دا چھکر ادا کرنے کے لئے ہاسی بننا سوئنگی طرح کو آپ صحیح فرما دے کہ میم مکھ نہ موڑا دوڑے دکھ ستاو جنہ دکھاں تھی بایا سکھی گولے گھماو یار دکھاں تھی ملدا سکھی پہ پچھتاو جدہ ڈھول گل لاوے دکھ دور ہو جاؤ حق چاریاں یا غوثیاں یا زندہ وار اور اگر آپ فرما دیں کہ واو سر بھلے کی میں پھر آج پایا بے کھو حال اے زاڑا دکھاں مارے مکایا اے پر دکھاں تو واری واری اے پر دکھاں تو واری دکھاں یار ملایا اے پر دکھاں تو واری اے پر دکھاں تو واری دکھاں یار ملایا بھلے دکھ تمامی جدہ ڈھول گل لایا جدو یار دو جلوہ سامنے آ جاوے تو کوئی دکھ بندے نو یاد ہے حسد بلال میں صحبہ اکرام پوچھتے سان بلال ہے تاڑے سے بڑے ظلم ہوئے نہیں کوئی سانوں بھی تک سونا کیمیں کیمیں تاڑے سے ظلم ہوندے رہے جیسے بلال رو کے فرما دے سان بھی میرے لوں لوں دے بیجتہ حضور دا پیار رچے ہویا ہے میں انہوں دے خبر ہی نہیں کی کی ظلم میرے تو ہوندے رہے ہیں حضور دے پیار نے ہر چیز تو بے نیاز کر دیتا ہے یہ ہے وہ کربلا دا حقیقی پس منظر اور کربلا دے غاقیدہ درس اللہ پا کے سامو یاد رکھن دی توفیق عطا فرماوے وآخر داویان لحمدللہ